نمازکار جوتھی سندرانی میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ کو بتانے والی ہوتھیلی میں کسمت والی ریکھا بھاگے ریکھا ہم لوگ کس کو بولتے ہیں لیکن کچھ بھی ہرس نے سوال کیا کہ کسمت والی ریکھا کیا ہوتی ہے میں نے اسے بہت سارے ویڈیو بنا رکھا بھاگے ریکھا کے بارے میں دیکھیں بھاگے ریکھا بہت پرکار سے ہوتے ہیں اگر بھاگے ریکھا کے بارے میں بتا رہی ہے بہت کچھ جانکاری مل سکتا ہے آپ کو کیونکہ میں فلو فلو میں بولنے میں بہت کچھ جانکاری دیتی ہوں اس لئے لاسٹ تک میرے ویڈیو میں بنے رہے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ کیا آپ کو دیکھنا ہے بھاگے ریکھا یہ جو ایڈیا ہے اس ایڈیا کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں آج مینٹیلی جان ہے نا Groß1 یہاں پہ مینٹیلی مینٹ��ی مطلب جتنی بھی مینٹیلی دو چیزیں ہوتی ہیں نا دیماغ سے جو کام کرتے ہیں اس چیز کے لیے ہم لوگ یہاں کا مان نچ دیکھ کرتے کیسا پر قصصے اس کے now ہم لوگ لوجیکلی لوجیکلی جان اس کو بولتے ہیں اس لیے لوجیکلی جانً کے لوتے ہیں کیا یہاں پہ جو بھی ترک ، چیزوں کو ترک بھی ترک کرنا انیلائسیس کرنا اس چیز کے بارے میں اگر ہم لوگ کتناенной فض met personalities تو ہم لوگ اس ایڑیہ کو دیکھتے ہیں تھیکی اس ایڑیہ کو یہ ایڑیہ کو اسکے بعد کیا دیکھنا ہے اس کیا فیجیکلی یہ جو ایڑیا ہوتا ہے یہ پورا ہمارا فیجیکلی ایڑیا ہوتا ہے فیجیکلت جون ہوتا ہے یہاں پہ تو آپ کو کیا دیکھنا ہے یہاں پہ کتنا چا ہیڑا ہے ترک بھی جو بھی لوجیکلی ایڑیا سے کوئی بھی لائن آپ کے شنی ماؤنٹ پہ جائے کوئی بھی لائن کوئی بھی لائن ہیں نا یہاں سے یہاں پہ لائ grilling ہوتا ہے اس اے ریا سے دھیان رکھنا ہے اب ایسا نہیں کہ یہاں سے یہ لائن چلا جائے یہاں سے یہ لائن چلا جائے اس کا ایمپیکٹ ہوتا ہے اس کا الگ فل ملتا ہے بٹ یہاں پہ آپ کو کیا دیکھنا ہے اس طرح سے جائے تو اس کو ہم لوگ قسمت کی ریکھا بھاگی ریکھا دھن ریکھا لائن بدیا ریکھا کے نام سے جانتے ہیں ایک ریکھا کو بہت طریقے کے بہت طرح کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں تو آپ کو کیا دیکھنا ہے اس چیز کو ہے نا اگر اس طرح سے کچھ ہو تو دیکھیں بھاگی ریکھا بھی جو ہوتا ہے نا قسمت ریکھا جس کو ہم لوگ بولتے ہیں وہ بہت پرکار کے ہوتے ہیں اور بیکتی کا کیا ہوتا ہے نا کہ آپ ایک ہی گروپ کے بیکتی ہیں آپ ایک ہی ٹیوشن پڑھے ہیں ایک ہی بک پڑھے رہے ہیں ایک ہی جگہ نہیں کر رہا ہے اسی کو قسمت بولتے ہیں سپوز آپ کو ایکجام دینے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو نہیں پتا ہے کہ ایک جام میں کیا پوچھے گا اور آپ نے چار کوششن پڑھ لیا اور آپ کا قسمت اتنا اچھا ہے کہ وہ چار کے چار کوششن آگئے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ قسمت بالے ہو آپ کا لکھ ساتھ ہے کوئی بیکتی کیا دس کوششن پڑھ کے گیا اس میں ایک کوششن آیا تو اس کو کیا کہتے ہیں اللک یہی ہوتا ہے لکھ اور انلکھ ٹام آپ ہی کو کرنا ہے اب ایسا نہیں کہ قسمت رہا ہے میں آپ کو بولتی لک لائن ہے تو آپ مہنط نہیں کرو گے مہنط کرنا سب کچھ آپ کو کرنا ہے تو وہ چیز کا پرابتی ی جی میں ہو جاتا ہے جن کا قسمت اچھا ہوتا اور جن کا قسمت اچھا نہیں ہوتا ہے تو پرابتی کرنے میں بہت جدو جہت کرنی پڑتی ہے بس یہی ہے قسمت رہا اب دیکھیں کیا ہوتا ہے نا قسمت رہا کیا میں ٹائپس آف قسمت رہا کم سے کم نکھے جو پرکار جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں تین دیکھیں یہاں پہ لائف لائن ہے یہ مائن لائن ہے ٹھیک ہے سب سے جو لکی اچھا قسمت ریکھا بولا جاتا ہے اگر کیتو ماؤنٹ سے جائے ٹریک بن رہا ہے یہ ریلوے ٹریک ہے نا اگر کسی کے ہاتھ میں ریلوے کا ٹریک بنا ہوا ہو تو اس کو کیا ہم لوگ بولتے ہیں یہ بہت ہی لکی بیکتی ہے ایسے بیکتی بہت ہی لکی ہوتے ہیں یہ لوگ جن مجات یہ پیدا ہی ہی لیتے ہیں بہت اچھے فیملی میں یہ لوگ جو جن جو لیتے ہیں ان لوگ کا جن ہی بہت اچھے فیملی میں ہوتا ریچ فیملی میں رویل فیملی میں ہوتا تو یہ ہو گیا قسمت دوسری چیز کیا ہے یہ ریکھا یہاں سے اگر آپ کے چندر کے ماؤنٹ سے کوئی ریکھا جائے دیکھیں چندر کے ماؤنٹ سے جائے تو یہ لوگ اپنی قسمت خود لکھتے ہیں خود بناتے ہیں مہنتی ہوتے ہیں بہاری لوگوں کا سپورٹ ملتا ہے آفٹر میرے سکسس ملتا ہے بہت اچھا ساتھ ملتا ہے لیکن اپنا قسمت خود بناتے ہیں یہ جن بہت ہی میڈل کلاس میں لے یا پھر لوگ فیملی میں لیکن اپنی قسمت خود لکھتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آ گیا آپ کو یہ ریکھا یہ ریکھا بالے بیک تھی میڈل کلاس میں بھی جنم لیتے کہیں بھی جنم لیتے ہیں لیکن ان کا جو فیملی کا سپورٹ ہوتا ہے ہے نا کافی اچھا ہوتا ہے آپ کئی سنتے ہوں گے نا کی فلانا بچہ جنم لیا اس کے بعد اس کی دنیا ہی بدل گئی اس کی لائف ہی بدل گئی تو جن کے ہاتھ میں یہ چیز رہے گا نا یہ جات تک جہاں جنم لیں گے وہاں سادی کر کے جہاں جائیں گے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی وہاں ایک ایک ان کے قسمت میں بڑھوتری ہوگی ان کا لکھ انہینس ہوگا تو یہاں پہ یہ جو لائن ہے یہ قسمت کی ریکھا ہے بہت ہی شب بولی گئی ہے نا یہ چائل بہت شب ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں یہ بھی قسمت ہی ریکھا ہو گئی ٹھیک ہے یہ تو مین ہے آپ کو یہ تین اور کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں کہ رہو کے ماؤنٹ سے قسمت کی ریکھا نکلی ہے تو رہو ماؤنٹ یہ آدھا عمر بیٹھ جانے کے بعد ایسے لوگوں کے یعنی کہ تھرٹی فائیب کے بعد ایسے ریکھا والے جاتے تک سڈن لائف میں گروت کرنا شروع کر دیتے ہیں دیکھیں ہمارے سماج میں ہر چیز کا ادھارن ہے کہ ویکتی ایسے نالا گھوم رہا تھا کہیں نہ کہیں اور ایک 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 اس کی لوٹری لگ گئی ایک ایک اس کا کچھ ایسا ہو گیا دیکھو آج اتنے اچھے پوشت پہ وہ خود بھی بولتا ہے کہ پہلے تو لوگ ہمیں بلکل نکارہ سمجھتے تھے لیکن آپ ان کے ہاتھ میں دیکھنا اگر یہ قسمت ریکھا ہو تو سردن تھرٹی فائیب کے بعد ایسے بن جائیں گے کہ جو ان کو بلکل گئے گجرے سمجھتے تھے وہ ہی ان کو بہت اچھا سیلوٹ کرنے لگتے ہیں تو یہ ہوتا ہے یہ قسمت کی ریکھا دیکھے قسمت نام سے ہی پرتید ہوتا ہے قسمت کی ریکھا دیکھے کہتے ہیں لکھ لیور چانس کوئی بھی چیز میں تین چیز کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے لکھ لیور چانس اگر لیور چانس آپ کو اپرشنیٹی بھی ملا محنت بھی کیا لکھ نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کے لیے میس ہو جائیں گے وہی پہ آپ کو لکھ ہے لیور ہے اگر چانس ہی نہیں ملا تو یہ تینوں کا جو ہے نا کومبینیشن لائپ میں بہت جلوڑی ہے تو اگر قسمت کی ریکھا ہوتی ہے تو لوگوں کو اس طرح کے تینوں کومبینیشن مل ہی جاتے ہیں تو یہ چیز ہے اس کے بعد کیا ہے اس سے کہتا ہے نا لاشٹ منٹ میں لاشٹ اٹیم میں بیکتی سکسس ہو جاتا ہے تو یہ ہوتے ہیں راہو باؤنٹ والے قسمت والے اس کے بعد کبھی کبھی مائنڈ لائن سے نکلتا ہے مطلب دیکھیں کیا میں بتا ہے ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ساری ریکھائیں کیا ہے سانی ماؤنٹ پہ جائے کیوں ہم لوگ سانی ماؤنٹ کو ہی بولتے ہیں کہ کوئی لائن اگر سانی ماؤنٹ پہ جا تو وہ ہی آپ کو بھاگ گے ریکھا کر آتی کیونکہ سانی کرم فل داتا ہوتے ہیں تو آپ نے جیسا کرم کیا اور آپ کا جیبن ملا ہے اس جنب کے کرم سے تو بالکل بھی نہیں ملا ہے جو آپ نے پرابردھ میں کیا ہوا ہے کیریمان کرم ہوتا ہے چلیمان کرم ہوتا ہے تو اس طرح سے تین کرم ہوتے ہیں تو ان تینوں کرم کو ایڈ کر کے ہمیں لائف میں ہر چیز ریجولٹیں ملتا ہے تو پرابرد میں جو آپ نے کیا ہے اسی کا فل ملا ہے اسی کے ہاتھ کے اکارڈنگ آپ کی ریکھائیں بن رہی ہیں اسی کے اکارڈنگ آپ سوچ بھی رہے ہو تو یہ چیز ہوتا ہے اگر یہاں مائن لائن سے نکلے کوئی ریکھا تو یہ بھی آپ کو 38 کے بعد کے ہی سکسس کو بتا رہا ہے اس کے بعد ہی سکسس ملے گا تو یہ رہی آپ کی قسمت ریکھائیں ہیں نا ہاتھ میں قسمت کی لکیرے آپ نے پوچھا تھا نا ہاتھ میں قسم قسمت کی لکیرے کس سے بولتے تو یہی ہوتی ہے آپ کی قسمت کی لکیرے کی لائپ میں آپ جو ہے نا اپنے شرکل میں اپنے رشتہ دار میں اپنے سوسائٹی میں سب سے اچھے رہ رہے ہو اور کوئی بھی چیز کو پرابت کرنے میں آپ کو بہت کم مہنت میں بہت اجھک سپلتا مل رہی ہے یہی ہے آپ کی قسمت ٹھیک ہے تو ای تنک آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی یادی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک جارو کیجے میرے چینل پر نئے نئے تو سبسکر کیجے پر نئے تو شیار کیجے اچھ لی بسید نہیں ہمسکا